سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضوع نفسه و زینہ تارشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسیر لی امری و احلل عقدتم من لسانی یفقہو قولی وجعلی وزیر من احلی اللہم الہمنا رشدن وائزن من شرور انفسنا اللہمارن الحق حقا ورزقنا تباعا اللہمارن الباطل باطلا ورزقنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ البقرآ رکو نمبر چار آیت نمبر تھرٹی و از قول ربک للملائکة انی جعل فی الارز خلیفہ قولو اتجعل فیها من يفسد فیها ویسفک الدماؤ و نحن نصبخ بحمدک و نقدس لک قولا انی عالم ما لا تعلمون اللہ سبحانہ تعالی نے جب فرشتوں کو مخاطب ہو کر کہا کیا کہا کہ اس میں کوئی شک نہ کرنا کہ میں تو زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اب ایسی مخلوق بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور اس میں خون بہائے گا اب پھر فرشتوں نے وجہ بھی بتائی ایسی مخلوق بنانے کی کیا حضورت ہے ہم ہیں نا ہم ہیں نا ہم اللہ آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں ہم آپ کی پاکی بڑھائی بھی بیان کرتے ہیں اللہ نے کہا نہیں میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کس کی روداد ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ کیا انبیاء قصص الانبیاء میں سے ایک قصہ ہے قرآن کے بہت سے قصص قصوں میں سے ایک قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے اور قرآن میں بار ہاں بیان کیا کیا ہے قصص الانبیاء کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ انبیاء علیہ السلام کے زندگی کے واقعات اور قصے سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے جس کو اللہ سبحانہ تعالی نے خود سورہ یوسف میں احسن القصص کہہ کر مخاطب کیا ہے صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ وہ قصہ ہے جس کو یک مشت سنگل صورت میں سنگل سٹنگ میں ایک ہی صورت میں پورے کا پورا کانٹینیوٹی اور ربط کے ساتھ مکمل کیا گیا اسی لئے اس کو احسن القصص بھی کہا گیا کیونکہ قصے کا حسن اس کے ربطی کے ساتھ آتا ہے اس کے علاوہ باقی تمام انبیاء اکرام کے قصے قرآن میں موجود تو ہیں لیکن پارٹس اور پیسز کی شکل میں کہیں ایک حصہ کہیں دوسرا حصہ کہیں تیسرا حصہ کہیں پچھلا حصہ بعد میں کہیں بعد والا حصہ پہلے it's all jumbled up موسیٰ علیہ السلام کا قصہ حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے قصے قرآن میں ہیں وہ تو فرق موقع پر آئے ہیں لیکن فرق فرق ٹکڑے جس موقع پر جس قصے کے جس پارٹ کی ضرورت ہے اس ہی کو کوٹ کر کے اس کا پیغام دے دیا گیا سارا قصہ ایک جگہ کہیں بھی نہیں ہے وہ تو ہم ان ساری رودادوں کو قرآن میں سے نکالتے ہیں تو ایک پورے کا پورا واقع اور sequence of events جو ہیں وہ evolve ہو جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں سات دفعہ ڈیٹیل میں جہاں ہم کہنے اس کے علاوہ تذکرہ تو موجود ہے اس سے زیادہ اور اس میں چھے دفعہ مکی صورتوں میں ہیں اور ایک دفعہ مدنی صورت اور صورہ بقرہ وہ صورت ہے جس میں مدنی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ تخلیق آدم علیہ السلام کا قصہ مدنی صورت صورت بقرہ میں ہے اور چھے مکی صورتوں میں اس کے علاوہ مقالمہ جو ہے وہ ابلیس کا اس سے زیادہ مقامات پر وہر کیف پہنچود ہے اس قصے میں بہت سے اصول بھی ہیں بہت سے پیغام بھی ہیں وَإِسْقَالَ رَبُّ قَمْ اچھا اب کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کو پرشتوں کو پرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں عیب سے پاک ہیں گناہ ان کی سرشت میں نہیں نافرمانی گناہ ان کی سرشت میں نہیں اللہ کی اطاعت ہی کرتے ہیں يَفْلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی سرکشی ان کے تر موجود ہی نہیں ان کے پاس اختیار عمل ہے ہی نہیں اللہ کی ایک بڑی خاص مخلوق اللہ نے اپنے ان فرشتوں سے فرمایا اِنِّ جَائِلُونَ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً میں اس زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کیا نیت کی تو نیت کو عمل میں بدلنے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو اس کی خبر دی یہ اللہ کی سنت نظر آ رہی ہے کسی کام کا ارادہ کسی کام کی پلاننگ کر کے کرنے سے پہلے یا بیڑا اٹھانے سے پہلے اپنے ماتہتوں اپنے مشیروں اپنے نائبوں اور اپنے زیر دستوں کو اس کی خبر دے دینا بس سوقات ایک کام کی تکمیل اور ایک ایک مہم کو مکمل کرنے کیلئے اچھا طریقہ ہو سکتا ہے مشاورت اور انفارم کرنا سنتِ الٰہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ خبر دے دی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کہ میں اس زمین میں کیا بنانے والا ہوں خلیفہ انسان کو خلیفہ بنانے کے لئے اللہ نے تخلیق کیا خلیفہ کا مطلب سمجھنا پڑا ضروری ہے اپنا مقصد تخلیق سمجھنے کے لئے انسان کو جب تک مقصد تخلیق سمجھ نہیں آتا وہ اپنا مقصد حیات پورا نہیں کر سکتا مجھے بنایا کس کام کے لئے کیا تھا اگر مجھے وہی پورا نہیں ہوگا تو میں اپنا مقصد حیات پورا نہیں کر سکوں گی اور جو مقصد تخلیق اور مقصد حیات پورا نہیں کرتا وہ ناکام ہے ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَّابُدُونَ میں نے نہیں بنایا جنوں اور انسانوں کو سوائے صرف اس کام کے لئے کہ وہ میری عبادت کریں وہ ہمارا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت کرنا اس کی بندگی کرنا اس کی اطاعت کرنا اس کی فرما برداری کرنا اس کی غلامی کرنا ایک تو یہ مقصد تخلیق اور یہاں پر ابتدا میں مقصد تخلیق بتایا جا رہا ہے کہ میں بنا انسان کو کیوں رہا ہوں کہ یہ اس زمین میں میرا خلیفہ ہوگا خلیفہ کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ مجھے اور آپ کو میری مقصد تخلیق سمجھ آئے خلیفہ کو کچھ لوگ حاکم سمجھتے ہیں کیونکہ عربوں کی ریاستوں میں اسلامی ریاست میں کیا ہوتا تھا خلیفہ حاکم ہوتا تھا ایک حکومت ایک علاقے کے اوپر خلیفہ ایک حاکم سمجھا جاتا تھا اور اس حوالے سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ خلیفہ حاکم ہے تو لہذا جب انسان دنیا میں رہتا ہے اور بھیجا جاتا ہے تو اس کے قبضے میں جو چیزیں ہیں ان کا حاکم ہے ان کا حکم وہ اس کی حاکمیت میں ہے تو ان کو کیسے استعمال کرے گا اپنی مرضی سے اپنی رضا سے اپنے اختیار سے اپنے فیصلے سے یہ مطلب اور یہ اختیار صرف تب ملے گا جب ہم خلیفہ کو حاکم کہیں گے خلیفہ کا مطلب حاکم نہیں خلیفہ کا روٹ وڑ خال آم خلیفہ کا مطلب ہے پیچھے خلیفہ کس کو کہتے ہیں خلیفہ اس شخص کو کہتے ہیں جو اصل حاکم اصل مالک کے پیچھے اس کے بعد اس کی غیر موجودگی اور اس کی absence میں اس کا جان رشین ہوتا ہے اس کا replacement اس کا subordinate اس کا مطہ ہوتا ہے یہ ہے خلیفہ کسی شخص کے جانے کے بعد اس کے پیچھے جو اس کا نائب رہ جاتا ہے وہ خلیفہ ہے انسان حاکم نہیں ہے اپنی دنیا کی چیزوں کا انسان اس دنیا میں جو نعمتیں اس کا رب اس کا خالق اس کا مالک اس کو دنیا میں نواز تا ہے ان کا حاکم اور مالک قل اور مختار نہیں ہے وہ ان نعمتوں میں اللہ کا خلیفہ جانشین ہے جانشین کیا کرتا ہے اپنی مرضی نہیں جس کی حکومت ہے جو مالک ہے جو اصل کنٹرولر ہے اس کے پیچھے جانشین اپنی مرضی سے نہیں حاکم کی مرضی کو implement اور carry out کرتا ہے اپنی ماتہت اپنے اصل مالک اور اپنے اصل حاکم کی مرضی کو implement کرتے ہیں جانشین جس کی جانشین کر رہے ہیں جس کی نیابت کر رہے ہیں جس کی اسسسٹنس کر رہے ہیں اس کے سسٹم کو نافذ کرتے ہیں اپنی مرضی اور اپنی رائے اور اپنے حکم کو نہیں یہ میرا اور آپ کا اختیار ہے جو یہ لفظ ہمیں سمجھاتا ہے خدادات چیزوں پر اللہ کی نعمتوں پر ہم حاکم نہیں ہیں اللہ کے جانشین ہیں اس میں ہمیں اپنی مرضی ازادی رائے کے ساتھ اپنے اختیار کے ساتھ نہیں ان ساری کے ساری نعمتوں اور اس سارے کے سارے دائرہ کار میں ہمیں زندگی اپنے حاکم کی مرضی سے اس کے احقامات سے اس کے قوانین سے اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ان کو کیری آؤٹ ان کو امپلیمنٹ اور ان کو کنڈکٹ کرتے ہوئے کیری آؤٹ کرنی ہیں یہ ہے خلیفہ کا مطلب اللہ نے ہمیں گھر دیا ہے اس گھر میں اپنی مرضی نہیں اصل حاکم کا نظام نافذ کرنا ہے اللہ نے مسلمان کو ایک اسلامی ریاست ایک زمین کا خطہ دیا ہے اس میں اللہ یا غیر غیر اللہ یا اپنی مرضی کا نظام نہیں اس زمین پر انسان مسلمان اللہ کے خلیفہ ہیں اللہ کے جائن نشین ہیں ہم اللہ کے نائب ہیں اللہ کے سبوڈنیٹس ہیں تو اس زمین پر پر نظام کس کا نافذ کرنا ہے غیر الہی نہیں الہی نظام نافذ کرنا ہے یہ ہے میری اور آپ کی خلافت کا تصور اللہ نے ہمیں بنایا کیوں تھا ہم اپنی ساتھ پر ہم اپنے گھروں اپنے معاشرے اور اللہ کی اس زمین کی ٹکڑے پر اصل حاکم کے نظام کو کے اوپر نافذ کرنا یہ ہے میرا اور آپ کا دائرہ اکار یہ ہے میرا اور آپ کا اختیار اعمل اور یہ ہے میرا اور آپ کا مقصد تخلیق اللہ اپنے دائرہ اکار میں رہنے اور اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ نے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا اس زمین میں اپنا جانرشین بنانے والا جو میرا نظام نافذ کرے گا اپنی نہیں چلائے گا میری چلائے گا قول فرشتوں نے کہا اللہ تو زمین میں ایک اور ایسی مخلوق بنانے والا ہے ایک اور ایسی مخلوق بنانے والا ہے جو اس زمین میں جا کھاٹے گی اور خون ڈہائے گی فرشتوں کا اس خبر پر یہ کہنا کہ تو انسان کی مخلوق بنا رہا ہے اور یہ انسان جا کے زمین میں فتنے فساد برپا کریں گے اور خوریزیاں کریں گے یہ کیسے تھا اور حقیقتا انسان نے یہ سب کچھ کیا اور کر رہا ہے فتنہ تخلیق کے وقت مستقبل میں انسان کے یہ عمل اور سرگرمیاں کیسے پتا چلی تھی کیا فرشتوں کے پاس غیب کا علم تھا وقت سے پہلے انہوں نے یہ سب تذکرہ کیسے کر دیا تھا کیا ان کے پاس غیب کا علم تھا ہمیں تو قرآن بتاتا ہے کہ غیب کا علم عالم غیب اللہ ہے اللہ اور اللہ نے یہ غیب کی گنجیاں اور کسی کو نہیں دی پھر ان کو یہ علم کیسے اصل میں یہ ان کا علم مستقبل کا علم نہیں یہ ان کے ماضی کے مشاہدات کا نتیجہ تھا بس اوقات ماضی کے مشاہدات کی بنیاد پر آپ مستقبل کے لیے کچھ اپنے علم کے ساتھ پریڈکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا صرف ان کے ماضی کے مشاہدات کا نتیجہ کیونکہ فرشتوں نے زمین میں یہ مشاہدہ کر رکھا تھا ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی کہ اللہ سبحانہ تعالی نے کائنات کی تخلیق زمین آسمان کی تخلیق میں کے بعد انسان سے پہلے جنوں کو تخلیق کیا اور پھر جنوں کو زمین میں آباد کیا اللہ کی پہلی مخلوق فرشتے نوری مخلوق پھر دوسری مخلوق جنات ناری مخلوق اور پھر تیسری مخلوق خاکی مخلوق انسان اللہ سبحانہ تعالی نے زمین میں جنات سے پہلے انسانوں سے پہلے جنات کو آباد کیا کیسے پتا چلتا ہے اس آیت سے بھی اور اللہ نے قرآن میں جہاں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے پہلے جنوں کو اور پھر انسانوں کو ترتیب سے پتا چل رہا کہ پہلے جن بنائیں گے تھے اور پھر انسان بنائیں گے تھے بنائیں کیوں گئے تھے مقصد تخلیق عبادت ہے جو میں نے پہلے بھی بتایا انسانوں سے پہلے جنوں کو بھیجاتا اور یاد رکھئے گا اللہ کی صاحب اختیار اختیار عمل جو دو مخلوقوں کو دیا گیا وہ جن اور انسان نہیں ہے انسانوں سے پہلے جنوں کو زمین میں آباد کیا گیا تھا اور جب جن زمین میں آباد تھے تو زمین میں جن فتن فساد قتل خون ریزی سب کرتے تھے اور فرشتہ مشاہدہ کرتے تھے اور کر چکے تھے عزد آدم علیہ اسلام کی تخلیق سپہ اس مشاہدے کی مخلوق تو فتن فساد اور خون ریزی پرپا کر رہی اب ایک اور مخلوق پیدا کرے گا تو وہ بھی یہی کرے ان کی پرڈکشن تھی یہ غیب کا علم نہیں تھا یاد رکھ لیجئے غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے نہ فرشتوں کے پاس نہ پیغمبر کے پاس نہ نبیوں کے پاس نہ سوالحین کے پاس نہ گلی کے کونے کے اوپر بیٹھے اوے کسی عامل یا نجوم کے پاس کسی کے ساتھ منصوب کرنا شرک ہے اور کبیرہ گناہ ہے یہ حرام ہے اللہ نے جب جنات کو زمین میں پہلے بھیجا حضرت آدم علیہ السلام اور انسانوں کو آباد کرنے سے پہلے جب انسانوں کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا گیا تھا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا اور فرشتوں نے جنات کو زمین کے سہراؤں میں سمندروں میں اور جنگلات کی طرف ہانک دیا تھا اور زمین کے آباد ہونے والے لیوبل ایریاز کے اندر اس کو انسان کے لیے خالی کر دیا تھا سمجھ میں آئے فرشتوں کے حکم فرشتوں کو حکم دے کر جنات کو سہراؤں ڈیزرٹ جنگلات اور سمندروں کی طرف ہانک دیا تھا اور یہ جو زمین ہے اس کو انسانوں کے لیے جنات سے خالی کر دیا گیا تھا تو گویا اس حوالے سے جنات کا یہ تذکرہ یہ رویہ دیکھنے کے بعد فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو اب اس میں ایک اور صاحب اختیار مخلوق کرے گا وہ تو اور فتنہ فساد کرے گی اور ساتھی فرشتوں نے یہ کہا اللہ ہم ہیں نا ہم تیری حمد و سنا بھی کر رہے ہیں ہم تیری بزرگی بھی بیان کر رہے ہیں تیری شان بھی بیان کر رہے ہیں تیری صفات کاملہ کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں اور ہم تیری پاکی تیری بڑائی تیری بے عیب ہونے تذکرہ بھی کر رہے ہیں تصویح بھی تحمید بھی کر رہے ہیں تجھے اور مخلوق بنانے کی کیا ضرورت ہے فرشتوں حکم دیئے جاتے اور ویسے پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ کی اطاعت نہیں کرتے اللہ کی قصہ سے تسبیح اور اللہ کی قصہ سے عبادت اور سجدہ ریز بھی ہوتے قصہ سے تسبیح کرنا قرآن میں آتا ہے اور پھر سجدہ کرنے کا تذکرہ بھی قرآن میں آتا ہے اور حدیث کے الفاظ بھی موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم صحابہ اکرام کے ساتھ محفل میں تشریف فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے صحابہ اکرام سے سوال کیا کہ میں نے ابھی آواز سنی کیا تم نے بھی سنی ہے صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا ابھی میں آسمان کے چرکنے کی آواز سنی ہے اور یہ چرکنے ہی کے لائق ہے اور پھر آپ نے خبر دی کہ نہ ہو یہ ہے فرشتوں کا عمل اللہ کی حمد و سنا کرنا اللہ کی تسبیح کرنا اللہ کی آگے سجدے کرنا اور وہ حرم اور خانہ قابہ کے ساتھ ملتا جلتا جو ساتھویں آسمان پر بیت اللہ کا ایک نمونہ بیت المامور کی شکل میں ہے اس کا تواف کرنا اور اللہ کی عطا اور فرما برطاری کرنا انہوں نے کہا کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں تو اللہ نے فرما انی عالم مال تالمون مجھے وہ پتا ہے جو تمہیں نہیں پتا کیا پتا چل رہے ہیں انسان کا مقصد تخلیق was more than this انسان کو صرف تسبیح کے لیے اور تقدیس کے لیے نہیں بنایا گیا حضرت انسان کو بنین آدم علیہ سلام کو صرف تسبیح تحمید تقدیس کے لیے نہیں بنایا گیا there was much more to it عشق المخلوقات کو جب بنایا گیا ہے تو صرف اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ تسبیح کرتے رہیں ذکر کے ساتھ بندے کو تو اللہ کا جان نشین بنا کے اللہ کے عمل ہے لیکن مومن کی زندگی میں صرف ذکر نہیں ہے مومن دنیا کے ذمہ داریوں کو فرائض کو چھوڑ کے دنیا سے بھاگ کے کٹ کے الگ ہو کے گوشہ نشینی کر کے لمبے لمبے وظیفے کرتا رہے حقوق اللہ حقوق العباد دین تبلیغ اشاعت ان سب کو چھوڑ کے بیٹھا رہے یہ مقصد نہیں تھا بنانے کا اس کے لئے تو فرشتے موجود ہیں اللہ کے بندے اور اللہ کے مومن کا طریقہ کیا ہے وہ اللہ کے حق عدا کر رہے اللہ کے بندوں کے حق عدا کر رہے حقوق اللہ حسن سلوک حسن اخلاق سے اس کے ہاتھ پاؤں جسم کا ایک ایک عصو اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگ زبان ذکر کرتی رہتی ہے فرائض کو چھوڑ کے ذکر کے لئے کٹ کے الگ ہو کے بیٹھ نہ سوائے فرض نماز اور فرض طریقوں کے یہ دن کا طریقہ نہیں ہے ذکر کرنا ہے چلتے پھرتے کاموں میں اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہے اللہ کے دین کی خدمت کر رہے کام کر رہے جخات کر رہے اشاعت کر رہے تبلیغ کر رہے خدمت خلق رفائی عام کوئی ایسا کام کر رہے ساتھ ساتھ ذکر کر نا انسان کو صرف تصویر اور تحمید اور تحلیل کے لئے نہیں اس سے زیادہ بڑھ کے افصل کاموں کے ساتھ ان کاموں کے ساتھ وہ اپنا ذکر جاری رہے گئے فرشتوں خلالہ نے کہہ دیا نئی اس مخلوق کو میں اس سے زیادہ کام کے لئے بنا رہا اس نے تورشف بنائی گئی تھی یہ سارے مقالمے کے بعد جو فرشتوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وہ خاک مٹی کا ایک پتلہ بنایا حضرت آدم علیہ اسلام اس میں اپنی روپ ہوں کی اور پھر آدم علیہ اسلام کو بنانے کے بعد پہلا کام کیا اللہ ما حضرت آدم علیہ اسلام کو تخلیق کرنے کے بعد ان کو کوئی اچھی سی پوشاک کوئی بہت ہی کوئی قیمتی سا عالی سا لباس پہنا کر بٹھا کر سجا کر یہ نہیں کہا گیا تھا بس پوشاک کہی خیال رکھتے رہو نہیں ان کے آگے کوئی بہت خوبصورت سا ایک دستر خان بچھا کر یہ نہیں کہا گیا تھا کہ بس سب اسی کھانے پینے میں لگے رہو ان کو ایک خوبصورت سا جنت محل بنا کر اس گھر میں بٹھا کر یہ نہیں کہا گیا تھا بس اب اس گھر ہی میں مگن رہو نہیں تخلیق کے بعد حضرت آدم کے ساتھ پہلا کام کیا گیا تھا عل عل کی اہمیت سمجھ میں آ رہی خلیفہ بنایا گیا تھا جاننشین بنایا گیا تھا اپنی عبادت اور بندگی بنایا گیا تو بنانے کے بعد پہلا کام کیا گیا تھا وہ سارے کام پورے تب کر سکے گا جب تک کیا ہوگا علم 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 کیسے دیا تھا لام کی شد ہے گرامر میں میں نے آپ کو بتائی تھا اے تمام سے لزوم سے سلولی سٹیڈلی پرسیزن کے ساتھ پرفیکشن کے ساتھ اللہ نے اسما آقل زمین آسمان کی فزیکل سائنسز کا نالج دے دیا تھا واقع میں پہلی چیز سمجھ میں آ رہی ہے علم کی اہمیت انسان کی تخلیق کے بعد اللہ نے جو پہلا کام انسان کے ساتھ کیا تھا اس کو علم کی ترسیل علم کی اہمیت سمجھ میں آ رہی مقصد تخلیق مقصد کائنات مقصد ساخت پورا کرنے کے لئے پہلا کام علم نہیں مکمل ہوگا میرا مقصد خیات جب تک علم نہیں ہوگا اللہ کا دیا و قرآن کا حدیث کا علم نہیں ہوگا تو زندگی کا مقصد پورا نہیں کر سکیں اور پھر علم دینے کے بعد اللہ نے کیا کیا ویسے بھی یاد رکھئے گا علم کی اہمیت پہلے نبی پہلے انسان پر سب سے پڑا پہلا کام علم آخری نبی خاتم المرسلین محمد صلی اللہ وآلہ سلم پر پہلی وحی اکرا اگلی وحی والقلم نون والقلم لکھنا پڑھنا پہلے نبی سے آخری نبی تک وحی تعلیم علم کی احمیت اسلام میں اتنی ہے اللہ کے ہاں مومن کے لئے اتنی ہے اچھا جب علم دے دیا ساری چیزوں کا نام سکھا دیئے پھر انہی چیزوں کو کیا سمع رضا ہم اللہ ملائک حضرت آدم علیہ سلام اللہ نے حضرت آدم علیہ سلام کو نام سکھانے کے بعد وہی چیزیں فرشتوں کے سامنے کی تمہارا خیال ہے تم زیادہ سمجھدار ہو اب بتاؤ مجھ ان کے نام مقابلہ ہو گیا امتحان ہو گیا حضرت آدم علیہ سلام کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے پہلا مقابلہ پہلی آزمائش پہلا امتحان پہلا کمپیٹیشن ہے حضرت آدم علیہ سلام کا فرشتوں کے ساتھ فرشتوں سے کہا نام بتائیں انہوں نے کیا کہا قالو سبحان اللہ تو پاک ہے تو نے ہمیں چیزوں کا علم نہیں دیا ہمارے پاس کیسے علم آسکتا علم کون دیتا اللہ علم کس سے مانگنا ہے اللہ سے پھر آپ نے کتنی دعائیں جاری کر دی اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ دعا کریں کہ محمد صلی اللہ نے اتنی دعائیں کر دی فرشتوں نے کہا اللہ تو ہمیں جو علم دیتا ہے ہمارے پاس وہ یہ چیزوں کا علم دیا ہے ہم ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں اللہ نے ان کو نا کام ہو گئے پھر اللہ نے کہا آدم جس کو اللہ کیا تھا اب تو آجا ام بے ہم بے اسمائیں ان چیزوں کا نام ان کو بتا دے آدم علیہ اسلام نے نام بتا دیا فرشتوں کو مخاطب پر جو تمہیں بتا ہی نہیں پہلے امتحان میں پہلی آزمائش میں پہلے مقابلے میں حضرت آدم علیہ سلام فرشتوں سے جیتے کیوں تھے کامیاب کیوں ہوئے تھے علمی بردری کی بنیاد پر علمی بردری کی بنیاد پر یہ سارے کا سارا تخلیق آدم علیہ سلام کا واقعہ یہاں پر ہمیں علم کی اہمیت حصول علم کا سفر ہے نا میرا اور آپ کا اس کی اہمیت بتا رہے ہیں وہ کہنے والوں نے کہا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے مہنت زیادہ کونسی مہنت ہے حصول علم کی مہنت اور اس علم پر عمل کی مہنت پہلے امتحان میں حضرت آدم علیہ سلام کامیاب ہوئے تھے پہری ازمائش میں حضرت آدم علیہ سلام کامیاب ہوئے تھے علمی برطری کی وجہ سے زندگی میں آزمائش یں آتی ہیں امتحان آئیں گے ساری زندگی تو امتحان ہے امتحان کے پرچے صبح سے شام تک ہم دو چار ہیں سے زندگی کی آزمائش میں خود کامیاب ہونا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد زندگی کے پرچوں میں کامیاب ہو جائیں تو کیا ضروری ہے اس علیم رب کی کتاب اور حدیث کا علم ضروری ہے دنیا کی آزمائش میں کامیاب نہیں ہو سکتا کوئی شخص دنیا کے مقابلوں میں ناکام ہو جائے گا وہ شخص اور دنیا کی ان ساری تربیت گاہوں میں برباد ہو جائے گا وہ شخص اس کے پاس قرآن کا علم نہیں پھر اللہ نے کیا کہا پہلے امتحان میں جب حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے آزمائش میں فریشتوں کو کہا کیا کرو اسجدو تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بن گئے حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کروایا کیا تھا اور سجدہ فریشتوں سے کروانے کا مطلب کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ فریشت کائنات میں اللہ کے نیابت اللہ کی جان رشینی کا کام پوری کائنات میں کرتے اللہ کی حکم اللہ کی آرڈرز کو کنڈکٹ اور کیری آؤٹ کرتے زمین میں نائب انسان ہے اس کے پاس اختیار ہے نیابت کا پوری کائنات میں نائب فریشتے ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے سرکشی کا وہ کرتے ہی کرتے آپ کو پتے ہواوں کا ایک فریشتہ ہواوں کا بارش کا بادلوں کا کھیتیوں کا دریاں کا زندگی کا موت کا سب چیزوں کے الگ فریشتے ہیں اللہ ان کو حکم دیتے ہیں اور وہ کنڈکٹ کرتے ہیں کیری آؤٹ کرتے ایسے ہی ہیں نا اور ایسے کائنات کا سسٹم جلتا ہے سلام کی برطری کو تسجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے کسی کی عزت کرنا کسی کے آگے باؤ ڈاؤن کرنا it means کہ آپ اس کی سپریمسی کو اس کی authority کو اس کے بہتر ہونے اس کی برطری کو تسلیم کر رہے ہو تمام فریشتے جب جھک گئے تھے حضرت آدم علیہ سلام کے سامنے اس کا مطلب تھا سارے کے سارے فریشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی برطری ان کے اشرف ہونے کو تسلیم کیا اور جب فریشتے جھکے تھے تو انڈاریکل ایمپروائز وات کہ پوری کی پوری کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کی برطری کا اطراف کر لیا مسجود ملائکہ بنے اشرف المخلوقات بن گئے حضرت آدم علیہ السلام اب سوچ دیجئے حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ کیوں بنے تھے حضرت آدم علیہ السلام کو اشرف المخلوقات کیسے بنائے گیا تھا کونسی صلاحیت علم علم کی اہمیت لگاتار واضح ہو رہی علم قرآن و حدیث علیم رب کے قلام کا عل نہیں ہوگا اشرف المخلوقات کے درجے پر انسان فائز نہیں رہے گا اللہ نے خود قرآن میں فرمایا بنایا تو میں احسن تقویم سب سے بہترین شکل میں ہے لیکن اگر احسن تقویم والا اس اللہ کے قلام کو اس کی تعلیمات کو نہیں تھامتا تو پھر اسف لیکن جب وہ اس کو نہیں تھامتا تو پھر اسف الاسف الین بن جاتا ہے اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز اہنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ضروری ہے مال اغدہ جائدات اچھا لباس کوٹھی ہیرے جاورات نہیں قرآن اور حدیث کا علم ضروری ہے سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے ابلیس کون تھا میں نے آپ کو ترجمہ میں بتایا با لام سین کا مطلب ہے مایوس ہو نا مبلیس ہون ہوتے مایوس ہو جانے والے ابلیس کہتے ہیں شیطان کو اس تھی کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے مبالغ کے حد تک مایوس ہو گیا تھا یہ کون تھا قرآن میں اللہ نے بتایا یہ جنوں میں سے تھا لیکن اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی پتا ہے نا جنوں میں سے تھا اللہ کو مانتا تھا اللہ کی عبادت کرتا تھا اور اللہ کا اتنی اللہ کے کسرت سے عبادت کرتا تھا کہ اپنی عبادت کے زور سے فرشنوں کا ہم نشین ہو گیا تھا لیکن کیا ہوا جب اللہ نے کہا اللہ نے کہا اس آدم کو سجدہ کر اب اس نے انکار کر دیا وستقبرا اور اس نے تکبر کر لیا وکانا من الكافرین ساری عبادت کی پونجی کو ایک عمل کے ساتھ برباد کر کر رکھ دیا قرآن کہتا ہے کہ تم اپنا حال اس عورت کا سنہ کر لی جو پہلے بڑی محنت سے سود کاتی ہے اب پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے برباد کر دیتی ہے یہ کیا تھا شیطان نے کتنی محنت اور ریاضت کے ساتھ عبادت کر کے وہ درجہ بنایا مقرب الہی بنا اور پھر دو عمل کے ساتھ گر کے نسط و نابود ہو کے کافر بن گیا ایسے عمل سے بچ جائیے کبھی کبھی ایک عمل انسان کو جہنم کے گڑے میں گرانے کیلئے کافی ہو جاتا ہے یہاں مجھے وہ حدیث یہاں داری آپ صلوہ عیسیم نے فرمایا کہ ایک شخص ساری زندگی جنتیوں کے سے عمل کرتا ہے اور اپنا خاتمہ کس پر کرتا ہے وراست کے حقامات کی نفی پر کر گئے اپنا خاتمہ جہنمیوں کی عمل پر کر موت جاتا ہے وراست کے حقامات ساری زندگی جنتیوں کے سے عمل کیے موت کے وراست کے حقامات میں کمی خرابی کر گیا نفر منی کر گیا خاتمہ کس پر ہے اللہ حدود اور قیود کا احتمام کرنے کی توفیق اتا فرماؤ اللہ ان کا علم اور فہم اتا فرماؤ بہرحال یہ ابلیس جو اپنی عبادت کے زور سے فرشتوں کا ہم رشین بن گیا تھا اس کو اللہ نے کہا سجدہ کر حضرت آدم علی اسلام کی سپریمیسی انسان کی سپریمیسی جنات کے اوبر ثابت کرنی تھی انسان افصل ہے اس نے انکار کر دیا ابا انکار کر دیا دو کام کیے ابا وستقبرا ان دو کی وجہ سے کیا بنے کانا من کافرین دونوں کاموں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اللہ نے کہا سجدہ کر اس نے کہا نہیں کروں گا کیوں نہیں کروں کیسے نہیں کروں گا آگر اتات آگر ابا کی وجہ سے وہ کانا من کافرین کا سٹیمپ لگا دیا قرآن نے اس پہ آج کفر کا مطلب پھر سمجھ لیجی پہلے ہی رقوع کے ابتدائی آیات میں میں نے آپ کو کفر کا مطلب بتایا تھا قفر کیا تھا انکار حق اللہ کے احقامات کو ماننے کا انکار اللہ کہتا ہے کرو نہیں کروں گا اللہ کہتا ہے نہ کرو کروں گا یہ کیا ہے یہ کفر ہے میں نے کفر کی اور بہت سی جکلیں بتائی تھی اور اللہ کے احقامات کو ماننے کا انکار بھی کفر ہے آج کنفرم ہو گیا کفر کا مطلب سمجھ آگیا اللہ کانا من کافرین شیطان کو کب کہہ رہے ہیں جب اللہ نے کہا سجدہ کرو شیطان نے کہا نہیں کروں گا اللہ کی احقامات کی نفی کر دینا کیا ہے تو دہرا لیجئے کفر کا مطلب کیا ہے اور راسق کر لیجئے کفر صرف بوتوں کو پوچھنا سورة چاند ستارے دیوتا دیویوں کے آگے جھک جانا منتے مرادے ان کے لیے ماننا صرف یہ کفر نہیں ہاں اللہ کے احقامات کو سننے ماننے کے بعد ان کو عمل کرنے سے انکار کر عفرین تورالی جی میں نے آپ کو سن بتایا تھا کہ جو اللہ کے جتنے احقامات کا انکار کرتا ہے اس کے اندر کفر کی شرعہ کفر کا رنگ اتنا گہنا ہے کفر کی شرعہ اور کفر کی پرسنٹیج اس کی شخصیت کے اندر اتنی زیاد ہے اور جتنا انکار گھٹا جاتا ہے کفر کا رم مدھم ہوتا جاتا ہے جتنا کفر کم ہوتا جاتا ہے انکار گھٹتا جاتا ہے اتنی کفر کی شرعہ اس کے اندر کم ہوتی جاتی کفر گھٹا ہے ایمان بڑھتا ہے ایمان گھٹا ہے کفر بڑھتا ہے وائس ورس رس پروکل ہے انکار پروپورشنل کفر کا مطلب سمجھ ہے انکار حق اچھا دوسری بات اللہ نے کس کو کافر کہا تھا اللہ نے یہاں کہا شیطان کو کافر اس نے کس چیز کا انکار کیا تھا ایک تو اللہ کے احکامات کو ماننے کا انکار کرنے والے کو کافر کہا دوسرا سجدے کا انکار کرنے والے سجدہ ہے شیطان نے میں نہیں کہتی کوئی چھوٹی بات تھی اللہ نے ڈیریکٹ حکم دیا تھا جھک جا وہ نہیں جھک سجدہ کس کے آگے حضرت آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے والے کا انکار کرنے والے کو کانا میرے کافرین کہہ جنت سے نکال گیا ہے تو نکل جائے یہاں سے تُو دھدکارا ہوا تُو لانت زدہ ہے سجدے سے رک جانے پر اس کو کافر پرنانس کر دیا گیا سجدے کے انکار سے اس کو جنت سے خارج کر دیا گیا سجدے کے انکار سے اس کو لانت زدہ دھدکارا ہوا بنا دیا گیا لانت کیا ہے اللہ کی رحمت اور جنت پہ داخلے سے محروم ہو جانا سمجھ میں آیا ہے سجدوں کی اہمیت یہ کس کا سجدہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آگے سجدہ ہے حال سوچ لیجئے محرومی سوچ لیجئے بدبختی سوچ لیجئے ان لوگوں کی اور ترس کر کے دکھ محسوس کر لیجئے ان لوگوں کا ان جبینوں کا ان کمروں کا ان پشانیوں کا جو شاید کبھی اللہ کے حضور چھکی ہی نہیں گناہ سے نہیں گناہ سے نفرت کرنی ہے گناہ گار پر ترس کرنا ہے ترس کریں ان جبینوں پہ جو کبھی اللہ کے آگے چھکی ہی نہیں ارے کتنا محروم ہے وہ شخص یہ سے لوگ ہیں کتنے لوگوں کو آپ نے شاید کہتے ہو سنو گا میں نے کتنے لوگ ہو کہتے ہو سن ہے اللہ کو نمازوں کی ضرورت نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑھتا اللہ اتنے فرشتے سجدہ کرتے ہیں ہمارے نمازوں ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے پھر لوگ جسٹیفائی بنا کے جنت سے نکالا جا رہے اور اس پر لانت کی جا رہی ہے ساری حدیث کے عمل کی تصدیق ہوتی ہے آپ نے فرمایا اسلام اور کفر میں حد فاصل صرف ترک نماز کی بات سمجھ میں آ رہی ہے پھر حدیث میں آتا ہے مسلمان میں اور کافر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے اس نے ایک سجدہ چھوڑا تھا کافر بنا ہے کی نہیں بنا پھر حب صلی اللہ علیہ نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے اس نے ایک سجدہ کا انکار کیا تھا اللہ نے کہا فخرج من ہا بغیر جنت کی کنجی کے نماز میں داخلہ نہیں ہے قیامت کے دن حشر کے چھوڑ دینا ربی جہل مقیم السلات ومن سریعت ربی جہل مقیم السلات ومن سریعت اللہ ہمیں اور ہماری اولاد و ہماری سریعت وں اور عبلیس کا یہ طریقہ بتائیں ایک سردے سا انکار ان کو کس ٹھکانے پر پہنچا گیا تھا شیطان کو اور اس معاشرے میں لوگوں کو نماز کی دعوت دیں آج ہمارے معاشرے میں قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھانے والوں کا شاید پورا مہور مرکز کونس سنٹریشن آپ کو یہ بات کہتی اور کہتی بھی رہوں گی بجائے اس کے وہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے نماز کی تنقید کی جائے ان کے اور اپنے نماز کے چھوٹے چھوٹے فروئی اختلافات کی بنیاد پر ان سے نفرت کی جائے دھڑے بنا لیے جائیں تم ہاتھ وانی باندھ کو اپنے طریقے پر لانے اور اس کو قائل کرنے کی طرف ساری توجہ دینے کے پجائے ارے ان لوگوں کی طرف توجہ دیں ان محروم وں کی طرف توجہ دیں ترس کریں ان لوگوں پر جو کبھی اللہ کے حضور چھوکے ہی نہیں نماز پڑھنے والوں کے طریقے کو اپنے پڑھنے والوں کی نماز کی تنقید کر کے ان کو بھی اسلام سے بھگانے کی بجائے بے نمازیوں کو نماز کی طرف لانے کا کوشش کریں اور اپنی ساری سرگرمیاں اس چیز کی طرف مائل کر دیں میں آپ کو بتاؤ کسی کے ساتھ جو آپ اور میں بہترین خیر خواہی کر سکتے ہیں اس کو نماز کی ترقیب دینا بہترین احسان بہترین واز بہترین تعقید اور محبت کا بہترین توفہ جو اپنی اولادوں کو یا ارد ارد کسی کو کوئی مسلمان دے سکتا ہے اس کو نماز کا عادی بنانا یاد رکھئے گا بڑا محروم ہے وہ شخص جو اللہ کیا کے کبھی جھکا نہیں جو اللہ سے ملاقات کرنے سے محروم ہے آپ کو بتائے جو دنیا میں اللہ کے آگے نہیں جھکتے قیامت کے دن کیا حال ہوگا ان کا اللہ ہمیں ان میں سے نہ ہی بنائے اللہ ہم میں سے اور ہماری ضروریت میں سے کسی کو اس گروہ میں شامل اللہ کرے آپ کو بتائے کہ قیامت کے دن جب سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو ایک حکم ہوگا کہ جھک جاؤ سب جھک جائیں گے سب جھک جائیں گے قرآن بتاتا ہے لیکن کچھ لوگوں کی کمریں اور ان کی پیٹھیں لکڑی اور لوحے کے تختوں کی بنا دی جائیں گی دائیں بائیں لوگ جھکیں گے وہ جھکنے کی خواہش کے باوجود جھک نہیں سکیں گے کیوں کیونکہ دنیا میں دنیا میں طاقت اور استطاعت کے ہونے کے باوجود اللہ کے حضور جھکتے نہیں تھے یہ تو میدان حشر میں انجام ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس فرقہ واریت قفر کی ڈیفینیشن سمجھ میں آئی قفر اور نماز کا تعلق سمجھ میں آیا تقبر دوسرا کام کیا کیا تھا شیطان نے ایک کام کیا تھا سردے کا انکار نماز کی اہمیت سمجھا گیا مجھے اور آپ کو اس کا قفر کے ساتھ ریلیشن سمجھا گیا ترق نماز کا شیطان انسان بڑا بن نہیں سکتا کی بریائی اللہ کی صفت ہے کوئی انسان کوئی مخلوق بڑی بن نہیں سکتی بڑی بن بن کی کوشش ہی کر سکتی ہے اور وہ اس کوشش میں ناکام ہی رہتی ہے یہ جو بڑا بن نے کی کوشش ہے نا استقبار اور تکبر یہ اللہ کو نہایت ناپسند ہے اللہ کو غزب نہ کرتا یہ عمل اور یہ رویہ حدیث کے الفاظ ہیں حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کبریائی میری چادر ہے کبریائی میری ردہ ہے میری چادر ہے جو یہ چادر مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس سے انتقام لوں گا یہ تقبر کا انجام اللہ تقبر کرنے والے اکڑنے والے غرور کرنے والے فخر کرنے والے سے انجام اللہ اسے بدلہ لیتے ایک متقبر کا انجام تو دیکھ لیجئے تقبر کیا ہے تقبر کیا تھا شیطان نے اس نے بڑا بننے کی کوشش کی تھی اللہ کی مقابلہ نے کہا سجدہ کا اس نے نہیں کرتا میں بڑا ہوں تیس نہیں مانوں گا میں تیرا یہی ہے تقبر تقبر کا انجام نظر آرہے اللہ نے کہا کافروں میں سے تقبر کا انجام نظر آرہے اللہ نے کہا جنت میں سے نکل جا تقبر کا انجام نظر آرہے اللہ نے کہا تو دھدکارہ ہوا ہے حدیث تصدیق کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا جس کے دل میں رائی بھر بھی تقبر ہوگا اس کا ایک تقبر جنت سے نکال گیا حدیث ریکنفرم کرتی ہے جس کے دل میں رائی بھر بھی تقبر رائی کے اتنی ہوتی ہے جائیے گا مسٹڈ کا دانہ رائی کا دانہ ہتھیلی پہ رکھ کے اس کو دیکھئے گا آج کا کام ہے رائی کا دانہ ہتھیلی پہ رکھ کے اس کو دیکھئے گا اور خوب گھوریے گا اور پھر اپنے دلوں کو ٹٹو لیے گا جس کے دل میں رائی بھر بھی تقبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جنت نہیں ہے تو قرآن نے کہہ دیا جہنم کافی ٹکانہ نہیں ہے تقبر کرنے والوں کے لیے کیا انجام ہے تقبر کرنے والوں کا حدیث نے بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو دنیا میں بڑا بننے کی کوشش کرتے تھے میں بار بار دور آرہ نہیں بڑا بننے کی شکل میں پیدا کیا جائے گا بزہت کرو ایک ہوتی چونٹیاں جو عام آپ چلتی پھرتی نظر آتی ہے اور چھوٹی 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 ہوتی گولڈن گرر کی بکل لائٹ سی وہ نورمل چونٹی وں ننگی آنکھ سے نظر آتی ہے اس کے بیونڈ پھر مایکروسکوپک آگنیزم ننگی آنکھ سے اس کے علاوہ مخلوق نظر نہیں آتی قیامت کے دن متقبرین کو اللہ کی حکم سے چھوٹی مائنیو ٹیسٹ آگنیزم اس شکل میں پیدا کیا جائے گا بڑا بنتے تھے آج سب سے چھوٹا بنایا گیا بڑائی کی شہرت کرتے تھے دنکے بچاتے بڑائی پر گھومنڈ کرتے آج سب سے چھوٹا بنا دیا گیا ان کو میتانے حشر میں چھوٹی چھوٹیوں کی شکل میں جمع کیا جائے گا پھر ان کو ہانک کے دنیا میں عزت کی شہرت کے لیے فخر جت آتے تھے آج زلیل کیا جائے گا ہانک کس کو جاتا ہے جانوروں کو پھر ان کو ہانک کے جہنم کے سب سے گہرے تھکانے جس کا حدیث میں نام آپ نے بتا دیا اس کو بولس کی طرف لے جائے صحابہ نے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ یہ بولس کیا ہے آپ نے فرما جہنم کا آئے گا بڑے بنتے تھے چھوٹا کر دیا گیا عزتوں کے لئے دوڑتے تھے زلیل کر دیا گیا جنت سے محروم کر کے جہنم کے سب سے نچ اوپر جانے کی کوشش کرتے تھے رائز کرنے کے چکر میں تھے زلت کے گڑے میں گرا دیا گیا یہ تکبر کا جان کتنا تکبر بہت سا ایک موقع پر تکبر ہے جہنم جنت سے خروج رائی کے دانے کے برابر ہے جنت سے خروج آج گھر میں جائیے گا چلیں امد ویکنڈ کر لیجی رائی کا دانہ لے ہتھیلی پہ دیکھئے گا کچھ دیر اس کو گھورنے کے بعد پھر بند کر کے نا اپنے دل کا محاسبہ کیجئے گا اچھا یہ تو یہ رائی کا دانہ ہے میرے دل میں اپنی کسی خدا داد نعمت تو میری ہے نہیں نا اللہ کی دیمی ہے میرے حسن پر میری جوانی پر اپنے مال پر اپنی کوٹھی پر اپنی جائدات پر اپنے ہیرے جوارات پر اپنی لائک اولادوں پر اپنے فرما بردار ٹوٹ کے چاہت کرنے والے شوہر پر اپنے دنیا کے علم پر اپنے پروفیشن پر اپنی نیکی اپنی عبادت پر شیطان نے کس پر کیا تھا عبادت پر گھومنڈ یہ بھی آ جاتا ہے مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں پر تقبر اپنے اپنے تقبر کا محاصبہ کیجئے کا اپنے کھانے پکانے کی ہنر پر بس عقاد عورتوں کو اس پر بڑا تقبر ہوتا میں بڑی سگڑ ہوں میری دیورانی بڑی پھوڑ ہے نا تقبر کیا ہے اچھا ایک اور حدیث بتاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ سے ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی ہم سب کا یہ دل کرتا ہے کہ ہمارا لباس اچھا ہو نیچرل ہے یہ ہم سب کا دل کرتا ہے کہ ہمارا لباس اچھا ہو ہمارے ہاتھ میں جو کوڑا ہے سواری کیلئے کوڑا پکڑتے تھے جو ہمارے ہاتھ میں چیز ہیں ہمارے ہائنڈ بائک ہیں ہمارے موبائل ہیں ہمارے بھی دل کرتا ہے ہر دور میں ہاتھ کی چیز فرق ہوتی ہیں ہم سب کا دل کرتا ہے ہمارے لباس اچھا ہمارے ہاتھ میں کوڑا ہے یہ تکبر ہے یہ تکبر نہیں ہے یہ تکبر نہیں ہے اور پھر ساتھ آپ نے وضاحت کی اللہ صاحب جمال ہے اللہ جمال کو پسند کرتا ہے تکبر تو یہ ہے پھر آپ نے تکبر کو ڈیفائن کیا دو چیزیں پلے سے باندھ لیجی بطر الحق حق کا انکار کرنا اللہ کے قرآن کے حدیث کے اعقامات یہ کرو جھک جاؤ نہیں جھکتا بطر الحق حق اعقامات کا انکار کرنا دوسرا غمت الناس اللہ کے بندوں کو اپنے سحاکیر سمجھنا میں ون اپ ہوں شیطان نے یہ دونوں کام کیے اس واقعے میں نظر آرہی ہے اس حدیث کی ڈیفینیشن اللہ نے کہتا سجدہ کرو نہیں کرتا بطر الحق غمت الناس کیسے کہا تھا آگے چاہ کے پڑھیں گے اللہ نے پوچھا شیطان ما منع آقا تجھے کس چیز نے منع کیا کہ حضرت آدم علی اسلام کو سجدہ کرے اسے کیا کہا تھا انا خیر میں اس سے بہتر خلقت نی من نار وحلقت من تو اللہ تُو نے مجھے آگ سے بنایا اس کو تُو نے مٹی سے بنایا یہ تکبر تھا اپنے آپ کو اپنی تخلیق کو اپنے آرجن کو اپنے سورس کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھاتا اب سمجھا ہے تکبر کیا ہے دو چیزیں تکبر ہیں قرآن اور طریقہ ٹھیک ہے میرے 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 میری 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 ایڈیولوجی ہمارے اصول ٹھیک ہیں یہ تکبر ہے یہ میں اس دن آپ کو انکار حق کی ایک وجہ میں تکبر بتایا تھا یہ تکبر ہے جو میں لباس پہنتی ہوں وہ بہتر ہے یہ شاید آج acceptable نہیں ہے چالو نہیں ہے یہ کیا اپنے آپ کو اپنی دنیاوی خدادات صلاحیتوں میں کسی سے وان اپ سمجھنا کسی سے بہتر سمجھنا میں حسن میں 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 فہم میں فراست میں میں عبادت میں میں نیکی میں کسی چیز سے فران سے بہتر ہوں یہ تکبر ہے شیطان نے یہی دو کیے تھے اور اس کا اگر رائی کے برابر بھی معاملہ ہوا تو جنت سے نکالے جانا کفر کا سٹیم جہنم میں داخل کیا جانا اللہ نے شیطان کیلئے کہا اے شیطان میں تجھے بھی بھر دوں گا تیرے سمیت باقیوں کو بھی بھر دوں گا جو تیری پیروی کرے گے تین چیزوں کا یہ انجام ہے سمجھا گیا اللہ کے حقامات کا انکار سجدوں کا انکار اور تکبر سمجھا گیا ہمیں شیطان کا رویہ اللہ نماز کی توفیق سجدوں کی کسرت انکار حق سے بچنے اور تکبر سے اشتناب کی توفیق اتا فرمائے استغفر اللہ ربی بن کل ازم بن وات بولئیک اچھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو انکار کر گیا تو پھر اللہ نے کیا کہا اس کا قصہ تو آگے آئے گا کہیں اور بہت دفعہ آئے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے انکار کے بعد اللہ نے شیطان کو کہا شیطان نے اللہ سے مقالمہ کیا وہ مقالمہ کہیں اور آئے گا اب اللہ کا مقالمہ حضرت آدم علیہ السلام کہتا اے آدم تو اور تیری بیوی آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ان دونوں کو کہہ دیا کہ تم دونوں جنت میں رہو اور جنت میں کیا کرو آپ کو بتائیں جنت کی انعامات میں سے ایک رغدن کھل کھلا بے روک ٹوک کھاؤ جہاں سے تمہارا دل کرتا جنت کی نعمت میں سے ایک نعمت اللہ قرآن میں کہتا جو چاہیں اللہ نے کہا جاؤ جہاں دل کرتا کھاؤ پیو مزے کرو ایک کام دیکھو تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا یہ درخت کیا تھا سورہ بکرہ میں اس طرف ہاز شجر تا کہا گیا ہے درخت کا نام قرآن میں نہیں آیا کہیں قرآن میں کہیں آپ نے تفسیر کے ذریعے بڑے سے بڑے جید مفسرین نے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر القرآن کا حیلم حاصل کیا انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ درخت کیا تھا حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ یہ درخت کیا تھا ہاں اسرائیلیات میں جو تحریف کا شکار ہو گئی ہیں وہاں پہ کچھ تذکرہ ہے عیسائیوں کا خیال ہے کہ یہ سیپ کا درخت تھا وہ شاید آپ نے قصہ سن رکھا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ جب وہ سیپ کا درخت تھا اور حضرت آدم نے سیپ کھایا تھا اور جب معاملہ پتا چلا کہ مجھ سے گلتی ہوئی ہے تو جلدی جلدی نگلنے لگے تو گلے میں پھنس گیا اور بس اوقات یہ گلے کا جو پوشن لوگوں کا زیادہ نمائیہ ہوتا ہے اس اسی لئے کہ وہ سیپ پھنس گیا تھا گلے میں اس کو آدم ایپل کہتے ہیں عیسائیوں کے نزدیک وہ سیپ کا درخت تھا کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ گندھم کا پودا تھا حالان کہ ایسی کوئی بات نہ قرآن نے بتایا نہ حدیث نے بتایا ہمیں اس کی قرید میں جانے کی ہوں ہے وہ گندم ہے وہ سیب ہے وہ کھلا ہے وہ خجور ہے وہ جو بھی ہے یہ سیمبولائز کرتا ہے کہ اللہ نے کہا تھا اس جنت میں رہنے کے لئے جن چیزوں سے میں رکوں گا ان سے رکنا ہے اللہ کے ڈونٹ کی علامت تھی اللہ کے ڈونٹ کی علامت ہی دو علامت سمجھ میں آ رہی ہیں شیطان نے اللہ کا ڈو نہیں کیا تھا جنت سے نکل گیا انہوں نے اللہ کے ڈونٹ کا احترام نہیں کیا جنت سے نکل گیا اللہ کے عمر کو نہیں مانوگے کافر بن کے نکال دیے جاؤ گے اللہ کے نواہی کا احترام نہیں کروگے نکال دیے جاؤ گے حلال حرام نیکی گناہ جائز نجائز کے تصور کو سمجھاتا ہے یہ واقعہ صرف درخت سمبلائز کرتا ہے اللہ کے نواہی کو اس درخت کے قریب نہ جانا ونہ ظلم کر لوگے اپنی جان کے اوپر میں تمہیں جنت سے ہی نکل بانا چاہتا تمہاری ضروریت میں میرے ڈونٹ کا اتمام نہیں کرے گی تو اپنی جان پر ظلم کر اس جنت سے محروم ہو جائے گی جس سے حضرت آدم کو ڈونٹ کے احترام سے رکنے پر ماملہ ہوا تھا وہ نکال دی گئے بنین آدم بھی نکال دی جائے گی اللہ نے وہ مقرر کر دیا نشانی اللہ کے ڈونٹ سے بہکاتا کون ہے شیطان نے بہکایا تھا ان دونوں کو بہکایا تھا کس نے یہ آج ایک رودات سی مشہور ہے عورتوں کے اوپر ایک فتنہ لگانے کے لئے اور عورتوں کو فتنہ پرور انصر ثابت کرنے کے لئے وہ کہتے کہ حضرت آدم علیہ اسلام کو کس نے بہکایا تھا یہ انظر زمین سب سے پہلا فتنہ تو زن یہ زن اس وقت سے فتنہ ہے اسی نے حضرت آدم علیہ السلام کو فسلا کے آدم کھالو یہ درخت حضرت حووہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ نے نہیں بہکایا تھا بھئی شیطان نے بہکایا تھا دونوں کو فتنہ عورت نہیں بنی تھی خروج جنت کا ذریعہ عورت نہیں بنی تھی پس لوگ سے اسی ایٹ کرتے ہیں اس چیز کو عورت کے ساتھ اور زن کے ساتھ نہیں قرآن بتا رہے فضل اللہ و شیطان دونوں کو بہکایا تھا زداد علیہ السلام کو بہکایا تھا ان کی بیوی کو بہکایا تھا بیوی نے شوہر کو نہیں بہکایا تھا عورت فتنہ نہیں ہے دونوں کو بہکا دیا شیطان نے اور بہکا کے جنت سے نکل بہکا دیا جس میں وہ رام سے بیٹھے تھے کیسے بہکایا تھا انشاءاللہ روداد آگے آئے گی کچھ حصے ہیں نا یہاں پر بہکایا ایسے تھا کہ ہمیں پتا چلتا شیطان تھا بس دوستی کی طرح ڈالی تھی اور دوستی بننا لی تھی اور پھر ایک دن وہ روتا روتا آگیا اور اس نے کہا آدم آدم مجھ سے تمہاری حالت دیکھی نہیں چاہتی قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے مجھ سے تمہاری کیفیت برداش نہیں ہوتی دیکھو میں تمہارا اتنا خیر فساد کرتے اور اس لا کے اس کے اندر لپیٹا آدم علیہ السلام مجھ سے تمہاری حالت نہیں دیکھی جاتی تم اس جنت میں ہمیشہ نہیں رہوگے نکال دی جاؤگے محروم کر دی جاؤگے پتہ کیا میرے پاس ایک نسخہ ہے میرے پاس ایک طریقہ ہے مجھے پتہ اگر تم اس شیطان اللہ کے منع کردہ احکامات کو خوبصورت خوش آئند بنا کے دکھات اللہ کا حرام کردہ لباس اللہ کا حرام کردہ سود اللہ کی حرام کردہ غیبتیں سارے حرام کردہ چیزوں کو کون خوبصورت بناتا ہے شیطان ایسے اس نے مزیدین کر کے دکھا دیا وہ درخت جس کے لئے دونوں بہگ گئے اچھا یہاں رکھ کے دیکھیں شیطان کے دھوکے شیطان کی دل فریبی شیطان کے جھانسے شیطان کے پھندے میں بچہ کیوں تھے دونوں بچہ کیا تھی شیطان کا لکمہ تر بن کب گئے تھے حضرت آدم علیہ سلام جب علم کی کمی تھی اگر ان کو اس درخت کی حیت اس کی قیفیت اس کی صفات کے بارے میں علم ہوتا کبھی شیطان کے چنگل میں نہ پھستے شیطان وسوسے ڈالے گا شیطان بالفریبیاں پیدا کرے گا شیطان بھندوں میں پھساننے کی کوشش کرے گا شیطان کی چالوں سے خود بچنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ اولادیں شیطان کی چالوں سے بچ جائیں کیسے بچ نہیں بچ سکیں گی جب تک قرآن اور حدیث کا علم اور قرآن اور حدیث کے علم کے ساتھ ایک تعلق نہ ہوا علمی کمی کی وجہ سے شیطان کے چنگل میں پھس گئے تھے علمی کمی کی وجہ سے شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو گئے تھے ایسے ہی شیطان کے وسوسے آتے ہیں شیطان کا حملہ ہوتا ہے شیطان کے رستے پہ چلتے ہیں اسے بچنے کے لئے علم کی کمی کو دور کرنا ضروری ہے معاشرے میں علمی کی کمی تو سارے غرام کعبوں کی طرف چلنے کا ذریعہ بن رہی اللہ نے کہا وہ کیا ہوا ان کے سطر کھل گئے مجھو اللہ نے چھپا کے رکھے تھے ابھی تک نظر نہیں آ رہے حضرت آدم علیہ اسلام کو بھی تک نظر نہیں آ رہا تھا اب آگے جاکے ہم پڑھیں گے جب سطر کھل گئے ہی آئی فطری جذبہ تھا وہ جنت کے پتوں سے اپنے سطر کو ڈھاپنے لگے کیونکہ آئی فطری جذبہ تھی شیطان نے انسل کا لباس چھین لیا اب جب لباس اتر گئے پھر اللہ نے کہا قل نا عبیت من ها جمی سمجھ میں آئی جنت سے خروج کیوں ہے اللہ نے کہا یہ نہ کرو اللہ کے نا کو کرنے سے رکنے پر کیا ہے اتر جاؤ جنت سے اللہ کے do's کو کرنے کا انکار اور اللہ کے don't کو کرنا جنت سے خروج کا سریعہ اللہ حلال اور خرام do's and don't کا احتمام سکھا دے اللہ نے کہا تم سب کے سب جنت سے نکل جاؤ تمہارے باز تمہارے دشمن سور کے پھونکے جانے کے وقت تک رب روٹ گیا روٹ گیا روٹ روٹ رب کو حضرت آدم علیہ اسلام نے کیسے منایا بات سمجھ میں آئی سب حضرت آدم علی اسلام سے رب کی نافرمانی ہو گئی دانستہ نہیں کہ یہ بھول چک سے ہو یہ غیر ارادی طور پر کی لیکن ہو گئی رب روٹ گیا نافرمانی سے رب روٹ گیا حضرت آدم علیہ اسلام سے روٹ گیا اللہ ہمیں رازی کرنے کی طریقے سکھا دے رب روٹ کیا رب کو رازی کیسے کیا تھا علم علم کے خصول سے سکھا تھا اللہ سے رب کو رازی کرنے کا قلمہ علم کے بغیر نہ رب رازی ہوگا نہ روٹ رب مانے گا قرآن اور حدیث کے علم کے بغیر نہ شیطان سے بچ سکتے ہیں نہ رحمان کو رازی کر سکتے ہیں نہ روٹ رحمان منا سکتے ہیں نہ شیطان کے چونگل سے بچ سکتے ہیں یہ علم کی احمیت ہے چاہتے ہیں کہ آپ سے اور میرے سے رب راضی ہو جائے چاہتے کہ میں اور میری ضریعت شیطان کے چنگلوں سے بچ جائے علم چاہیے قرآن اور حدیث کا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کلمات سکھے کلمات اللہ نے توبہ قبول کر لی دی وہ ہے ہی توبہ قبول کرنے والا کلمات آگے میں پتہ چلتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا ربنا ظلم نا انپسنا وائل لم تحفر لنا و ترحم نا نکون نا من الخاسرین اللہ میں نے ظلم کر لیا اپنی جان پر تیرا تو ظلم نہیں تھا تو نے تو مجھے کہا تھا بتایا تھا انسٹرکٹ کیا تھا یہ نہ کھانا میں شیطان کے چنگل میں پھن میں کھا لیا تھا تیری نافر مانی کر لی تیرے نواہی کی یہ تو میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اللہ بگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں تو ظالموں میں ہو جاؤں گا میں تو خسارہ اٹھ یہی ہے نا خسارہ کون اٹھاتا سے توبہ کرنے وال اور پاک صاف رہنے وال بنا دے اللہ نے توبہ قبول کر لی وہ ہے توبہ کہ تبہ کس کی صفت ہے توبہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفت ہے اللہ کے نبیوں کی صفت ہے اللہ کے سوال ہین کی اللہ کے برگزیدہ بندوں کی صفت ہے خطائی تو انسان کے سرشت میں ہے بھائی انبیاء سے بھی ہوئیں اور انبیاء بشر تھے انبیاء بشر تھے بشری تقاضوں سے انبیاء سے خطائیں ہوئیں لیکن انبیاء سے بھی جب خطائیں ہوئیں تو اللہ نے ان کے لئے توبہ کا طریقہ پسند کیا انبیاء کے سنت توبہ سے خطا سے توبہ کرنا حدیث کہتی ہے قُلُّو بَنِي آدَمَا خَطَائِن سارے کے سارے بنی آدم خطاکار ہوں گے سب سے خطائیں ہوگی خائر والخوتائین اتتوابون بہترین خطاکار کیونکہ توبہ سے کیا ہے اتتائبو من الزمبی کمال الزمبالہو توبہ گناہوں سے کرنے والا ایسے ہو تو گویا اس نے توبہ کی اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تو گویا حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی اللہ نے توبہ قبول کر کے ان کو کیا کیا ان کو معاف کر دیا اور ان کو نبوت کے منصب پر فائز کر دیا پھر کیا کہا قُلْ نَحْبِتُ مِنْ حَجْمِ اب جاؤ اب جاؤ جنت میں تو بنانے کے بعد تھوڑی دیر رکھا گیا تھا کیوں رکھا گیا تھا جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا جنت کے لئے گیا تھا بنایا جنت کے لئے گیا تھا یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے متوجہ ہو کے توبہ قبول کر لی یہ کیسے توبہ کی قبولیت ہے کہ توبہ قبول کرنے کے بعد پھر کہا اتر جاؤ اس سے اب زمین میں چلے جاؤ سمجھ لیجئے اللہ نے توبہ قبول کر لی تھی اس سارے سینیریو کے بعد جنت سے نکال کر توبہ قبول کرنے کے بعد جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجنا اللہ کی خفگی اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں تھی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین میں بھیجنا اللہ کی سزا اللہ کی ناراضگی کے طور پر نہیں تھا کیوں ارے قصے کے شروع میں پڑا نہیں ہے اللہ نے کیا کہا تھا اللہ پرناؤنس کر رہے ہیں انہی جائلون فیل عرض خلیفہ میں نے تو بنایا ہی زمین کیلئے بنایا زمین کیلئے کیا تھا عارضی طور پر جنت میں رکھ کے کیا کرنا اس ساری سیچویشن سے ثابت تھا اللہ اس چھوٹے اس انسیڈن سے ثابت کیا کرنا چاہتا تھا دیکھو اس میں واپس پہنچنے کے لیے اللہ کی احقامات کو مانو گے اور اللہ کے نواہی سے بچو گے تو پھر اس میں واپس پہنچ جاؤ یہ چھوٹا سا جو ایک انٹیرم پیریڈ میں ایک سیچویشن پیدا کی گئی تھی اللہ نے اس سارے کے بعد پومبہ قبول کر لی یہ ناراضگی نہیں تھی کہ اس کے بعد جنت سے نکالے گئے تھے نہ یہ سزا تھا نہ یہ عذاب الہی تھا ان کو تو بنایا ہی زمین کیلئے گیا تھا زمین میں بھیجا جانا توبہ کی قبولیت کے خلاف یا منافی نہیں تھا توبہ قبول کر دی گئی نبوہ سے صرف راز کر دیا گیا زمین میں بھیجا گیا جس مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا اور ساتھ آرڈر دے دیا گیا فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي خُدًا فَمَنْتَبِعَ خُدَا يَا فَدَخُوْفُنَ لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُ اب زمین میں جاؤ اب زمین میں جاؤ اپوائنٹ کر دیا گیا وہاں پہ میرے جانشین خلیفہ بن کے رہنا میرا سسٹم ایمپلیمنٹ کرنا سسٹم میں تمہارے تک بھیجوں گا میرے پاس سے اللہ کے پاس سے تمہارے پاس ہدایت نام میں آئیں گے وحی آئے گی حدیث قرآن تم تک پہنچے گا اللہ کے قلام صحیح پہ تم تک پہنچیں گے جو ان کو تھام لیں گے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا ان کو کوئی غم نہیں ہوگا نہ زندگی میں نہ قبر میں نہ موت میں نہ حشر میں لیکن یہ اب وہاں پہ انسٹرکشنز تمہیں پہنچیں گی ان کے علم کو تھامنا ان کے علم کا آہاتہ کرنا ان کو ماننا خوف و غم تمہاری زندگی سے تمہاری موت کے بعد تک چھٹ جائیں لیکن اگر علم کے خزانوں کو تم انکار کروگے ماننے سے تھامنے سے سیکھنے سے پکڑنے سے سمجھنے سے عمل سے کسی شکل میں انکار کروگے وقدبو بھی آیات ہماری آیات کی تبزیر کروگے تم نے کسی سے دیکھ لیا یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے بہت سبق آموز سا قصہ ہے دو باتیں بڑی وضاحت سے پتا چل رہی ہیں علم کی احمد احمیت علم کی فضیلت قرآن حدیث دین اسلام کے علم کی احمیت اور دوسری بات توبہ اور خطہ کا طریقہ کیسے کیسے پتا چلتی ہے سارے واقعے سے علم کی فضیلت انسان کی تخلیق کے بعد دہرا لیجئے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد پہلا عمل ہی اللہ مہ کا کیا گیا تھا علم کی فضیلت پتا چل رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کا جب پہلا مقابلہ پہلا امتحان اور پہلی آزمائش تھی وہ علم کی وجہ سے اس میں کامیاب ہوئے اور ناکامی سے بچے حضرت آدم علیہ السلام اشرف المخلوقات بنائے گئے مسجود ملائکہ ہوئے عزت درجہ رتبہ کس کی وجہ سے ملا تھا علم کی وجہ سے علم کی موجودگی علم کے زیورات سے آراستہ ہونے کے بعد ملا تھا شیطان کے وسوسوں میں آکے رب کی نافرمانی کیوں کر بیٹھے تھے علم کی کمی کی وجہ سے روٹھے وے رب کو منانے میں کامیاب کیسے ہوئے تھے رب کیسے رازی ہوا تھا توبہ کرنے کا علم توبہ کے کلمات کا علم لیا تھا تو روٹھا رب رازی ہوا تھا علم کی امیت سمجھ میں آرہی اور پھر اللہ نے انسٹرکشن دے دی اب جاؤ اس دنیا میں رہنے کا طریقہ علم کا خزانہ آئے گا اس کو تھاموگے تو خوف اور غم سے بچ جاؤ گے علم کے خزانے کو کسی شکل میں انکار کرو گے علم کی احمیت سمجھ میں آگئی اس سارا واقعہ علم کی احمیت کو ہائلائٹ کرتا ہے اللہ ہمیں حصول علم کے سفر میں استقامت اور حمت اور ایمان اور عمل میں اضافے والا خوش نصیب بنا دے دوسرا ایک چیز جو بہت زیادہ کلیرلی سارے واقعے میں سے سمجھ آرہی ہے خطہ کا طریقہ خطہ کا طریقہ خطہ کا پیمانہ خطہ کا انداز اور خطہ کے بعد رویہ اور اس کا انجام سمجھ میں آرہا ہے دیکھیں دو خطہ کاروں کا طریقہ نظر آرہے ہیں خطہ شیطان اور ابلیس نے بھی کی ہے رب کی نافرمانی شیطان اور ابلیس نے بھی کی تھی عرب کی نافرمانی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ سے بھی دو خطہ کار ہیں اس واقعے میں رویہ فرق ہے وجہ فرق ہے انداز فرق ہے انجام بھی فرق ہے سمجھنا ہے کہ بہتر رویہ کون سا ہے کیونکہ قل بنیاد با خطائن مجھ سے آپ سے خطائیں ہوں گی ارے مٹی کا پتلہ ہے خطہ کا پتلہ ہے خطائیں تو ہونی ہیں لیکن کون سا خطہ کار بہتر ہے اور کیسی خطائیں بہتر ہیں اس برے ہولناک انجام سے بچنے کے لیے شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کی خطاؤں کا ایک چانٹ بنا لیجیے میرا خیال ہے تقابلہ کریں شیطان نے خطا کی تھی نافرمانی کی تھی سرقشی کی تھی گناہ کیا تھا حکمدولی کی تھی لیکن خطا کیسی تھی دانستہ جانتے پوچھتے نوئنگلی زد سے کھومنڈ سے تقبر سے علم کے ساتھ اسے پتا تھا پھر بھی کی تھی پتا تھا نا اللہ کے آگے سجدے کرتا تھا جھکتا تھا عبادت اور سجدوں کی فضیلت کو جانتا سمجھتا مانتا اپناتا تھا دیدہ دانستہ گھومنڈ سے تقبر سے انکار کیا آبا وستقبارہ سمجھ میں آئے حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی دانستہ غیر ارادی طور پر بھول چوک سے ہو گئی فسل گئے تھے بھٹک گئے تھے ڈگمہ گاغ دیا تھا شیطان نے دانستہ نہیں کی تھی بھائی ارادی طور پر نہیں کی تھی گھومنڈ سے نہیں کروں گا نا نا ایسے نہیں کی تھی اچھا شیطان کا رویہ خطا کرنے کے بعد کیا تھا یہ بعد میں بھی جمع رہا تھا یہ بعد میں بھی ڈٹا رہا تھا اس میں گھومنڈ بھی تھا اور اس میں زد اور ڈھٹائی اور انانیت بھی تھا اللہ نے بعد میں اتنا لمبا مقالمہ کیا تھا میں بہتر ہوں میں اس کو کیسے سجدہ کروں پھر ڈٹا رہا تھا اس نے کہا تھا میں ان کے رستے میں بیٹھوں گا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے سب جگہوں سے ان کو بھٹکاؤں گا ان کو حکم دوں گا ان کو آرڈر دوں گا ان کو ان کی نسلوں کے اوپر اپنے پیادے لاؤں گا اپنے سوار لاؤں گا ان کے وقتوں میں ان کی اوقات میں ان کی صلاحیتوں میں ان کی اولادوں میں ساجہ لگاؤں گا اتنا بڑا ڈائلوگ جم گیا تھا ڈٹ گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام جو ہی دونوں ازوان سے کمی ہوئی تھی فوراں اپنے سطر کو ڈھاپنے لگے تھے ہایا کے فطری جذبے کو اللہ کی اس پسندیدہ عمل کو اپنانے لگے تھے ناتم ہو گئے تھے پشیمان ہو گئے تھے شرمندہ ہو گئے تھے اپنے کمی کا اطراف کر کے اللہ سے توبہ کے کلمانسی کے ٹائپ کر گئے انجام کتا فرق ہے دیکھا جب رویے میں مخلوق کی زمین اور آسمان کا فرق ہے تو رب رحمان کے رویے میں بھی پھر زمین آسمان کا فرق ہے ایک کیا بن گیا تھا وہ کافروں میں سے پرناونس پرکلیم کر دیا گیا تھا تم کافر ہو اس کو جہنم میں سے جنت میں سے نکال دیا گیا تھا ابھی میں نے آپ کو کہا نکل جائے اس میں سے تو کیا ہے شیطان الرجیم بنا دیا گیا تھا مظوم مدھورہ دھدکارہ ہوا بنا دیا گیا تھا یہ اس کا انجام ہے جب اس نے ایسے گلتی کی تھی اور گلتی کے بعد یہ رویہ اپنا ہے حضرت آدم علیہ السلام کیسے گلتی تھی گلتی کے بعد رویہ کیا تھا انجام کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فَتَعْبَ عَلَيْ اِنَّهُوَوَتْ تَوَّابُ الرَّحِيمُ اللہ اپنے پورے رحم سے متوجہ ہوئے تھے اللہ نے تعویٰ قبول کر لی تھی اللہ نے گناہ ماف کر دیا تھا اللہ نے نبوہ سے سرفراز کر دیا تھا اللہ نے وحی کے ساتھ منصوب کر دیا تھا درجہ دیکھا کتنا فرق ہے خطائیں ہوں گی کمیاں ہوں گی شیطان وسوسے ڈالے گا خطا کیسے نہیں کرنی جان بوجھ کے حد تل امکان کوشش کرنی ہے دیدہ دانستہ جانتے بوشتے نوئنگلی گھومنڈ میں آگ میں نے ایسے ہی کرنا ہے نا یہ شیطان کا طریقہ ہے رحمان کے بندے دیدہ دانستہ جانتے بوشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے یہ شیطان کے بندے کرتے اس کے پیروکار کرتے رحمان کے بندوں سے تو بھول چک کہ ہو جاتی ہے ربنا لا تواخص نائم نسینا وقت اللہ بھول چک ہو جائے گی تو اللہ اس پر پکڑ نہ کر اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ میراج کے موقع پر یہ توفہ بھی تو دیا گیا ہے نا کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھول چک کے گناہ ہو جائے گا تو ان پر معاخضہ نہیں ہے پر ساتھ ہی اللہ نے یہ وہ سورہ بکرہ کے آخری آیات میں یہ دعا پہ سکھا دی معاخضہ نہیں ہے یہ میراج پہ وعدہ ہے لیکن پھر بھی یہ دعا ضرور مانگ لیا کرو دانستہ آج کی تربیت اگر آپ نے نماز بھی سیکھی آپ نے قفر بھی سیکھی آپ نے تقبر بھی آج سمجھا لیکن یہ یاد رکھ لیجئے گا آج کے سبق کا میرا خیال ہے نکتہ اروج یہ ہے کہ دیدہ دانستہ جانتے بوچھتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی یہ ہے میں جو آپ کو تربیت کرنی ہے اللہ نے جو کہا ہے کرو اس کو جانتے بوچھتے زد اور ڈھٹائی اور تقبر میں آکے چھوڑنا نہیں ہے وہ نماز ہے وہ روزہ ہے وہ زکاة ہے وہ حج ہے وہ لباس ہے وہ کچھ بھی ہے جان بوچھ کے نافرمانی نہیں کرنی وہ رحمان کا نہیں شیطان کا طریقہ ہے عبادش شیطان کا طریقہ ہے شیطان کے پہرکاروں کا طریقہ ہے اور دوسری بات اللہ نے جسی سے کہا ہے یہ نہ کرو وہ دانستہ کرنا نہیں وہ چاہے خیبت ہے چاہے چغلی ہے چاہے تقبر ہے چاہے سود کا کھانا ہے چاہے ظلم کا کرنا ہے چاہے رحم کے رشتوں کا کاٹنا ہے چاہے ماں باپ کی نافرمانی کرنی ہے دانستہ نہیں کرنا لکی ڈونٹس کو دوسری بات اگر کبھی کمی کتاہی ہو جائے تو شیطان کا رویہ ہے اس پر جم جانا ڈٹ جانا اس کو کور اپ کرنا اس کو ماننے سے انکار کرنا اس پر نادم ہونے سے انکار کرنا یہ شیطان کا طریقہ رحمان کے بندے اللہ فرماتا ہے اللہ کے بندے تو وہ ہیں جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے ان کو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے پھر اپنے گناہوں پر اللہ سے استغفار کرتے ہیں accept کرتے ہیں confess کرتے ہیں justify نہیں کرتے اور اسرار میں کرتی رہوں گی نہ یہ طریقہ نہیں کمی ہو گئی کتاہی ہو گئی یہ طرف کرنے میں کرتی ہوں cover up نہیں کرنا confess کرنے accept کرنے نادم ہونے پشمہ اللہ ہو جاتی ہے نا کیا کروں اللہ شرمندہ ہو جاتی ہے اللہ تو معاف کر دے استغفار کرنے توبہ کرنی ہے اسلاح کا اسلاح کا وعدہ اور اسلاح کیلئے مدد کرنی ہے جب رویہ یہ ہوگا اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا اور اس کو جہنم ہی بنا دے گا صد کرنے والے ڈھٹائی کرنے والے تقبر کرنے والے یا نانیت سے جمنے والے کو اور معافی مانگنے والے کو اتائبو من الزمبی کمالہ زمبالہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں عدیس بتاتی ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کیا ہوتا ہے ایک سے ہاں دھبا لگ جاتا ہے نا لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے جو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے رویے سے سیکھا جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا سیاہ دھبا دھل جاتا ہے لیکن حدیث نے فرمایا کہ جب کوئی شخص توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا سارا دل ان چھوٹے چھوٹے دھبوں سے کیا ہوتا ہے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور آپ نے فرمایا یہی وہ دل ہے جن کے لئے اللہ نے فرمایا کہ کچھ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے کچھ دلوں پر قفل چڑھ جاتا ہے کچھ دلوں پر موریں لگ جاتی ہیں کچھ دلوں پر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے یہ قسرت زمب گناہوں کی قسرت اور توبہ کی کمی دلوں کو سخت کرتی ہے دلوں پر مہریں لگاتی ہے دلوں پر زنگ چڑھاتی ہے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور استغفار کی قسرت کی توفیق عطا فرما دے اللہ جو پڑھتے ہیں جو سنتے ہیں جو سیکھتے ہیں اللہ اس کے ذریعے اپنی تربیت اپنا تسکیہ کرنے والا خوش نصیب قرآن کا طالب علم بنا دے اللہ اس کے рنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ جو سنتے جائیں اس کو مانتے جائیں اللہ جو مانتے جائیں اس کو پناکر اپنے عمل میں اپنے قول میں اپنے کفیل میں اپناتے جائیں اللہ اپنے گھروں کو اللہ اپنے سینوں کو اپنے معاشرے کو ان گلیوں کوچھوں کو قرآن اور خدیث کے رنگ میں رنگنے والا خوش نصیب بنا دے اللہم جعلی من الطوابین و جعلی من المتطخرین ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخوسرین استغفر اللہ ربی من کل زنبین و تو بولائک رب اغفر ورحم وانتا خیر الراخمین ربنا لا تسح قلوبنا بعد اسحديتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستخبرکا و نتوب علیک سبحان ربکا ربنا عیسات اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین ملتن ملتن